اور میں نے اپنی لائف میں یہاں فرس ٹائم آثنٹک پنجابی لسی پی اور اس کا ٹیسٹ آپ آقیب بھائی کی رییکشن سے پتہ کر لو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے عبدالملک and you are watching مصافر زرنی and this is my 11th vlog تو آج ہم آگئے آثنٹک پنجابی فوڈ کھانے in آثنٹک پنجابی ریسٹورینٹ کے جس کا نام ہے پنجابی دھابان ریسٹورینٹ اب جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیم بتایا کہ میں ایک آثنٹک پنجابی ریسٹورینٹ ڈھونڈ رہا تھا اور وہ مجھے ملا بھی تو وہ یہی ریسٹورینٹ ہے ہم کل رات کو جب یہاں پہنچے تو یہاں بہت سارے کسٹومرز ویٹنگ پہ تھے اور ہم لیٹ بھی بہت ہو چکے تھے اور ہمیں لگا کہ یہاں ایک پروپر ویڈیو شوٹ بھی نہیں ہو سکتی ہے تو ہم نے سوچا کہ دوپہر میں آتے ہیں اور دوپہر میں آنے کا بینیفٹ ہمیں یہ ہوا کہ یہاں زیادہ رش بھی نہیں تھا اور ہماری ویڈیو سکون سے شوٹ ہو گئی تو یہ ہے پنجابی ڈھاباز مینیو اور یہاں پہ کھانے کے لیے آپ کو کافی ساری ریٹیز آف ڈیشز مل جائے گی جیسے ویڈ چائنیز ویڈیٹیرین سنیکس ویڈ میں کافی ساری ڈیشز ہیں یہاں پہ پنیر میں کافی ساری ڈیشز ہیں مشروم میں اور نون ویڈ میں چائنیز میں چائنیز نون ویڈ 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 کبابز نون ویڈ کبابز چائنیز میں کافی ساری ڈیشز ہیں نون ویڈ سنیکس نون ویڈ مین کورس میں چک سیٹ موائنہ لے رہے تھے کہ حملہ کدھر سے کرنا ہے ہم نے یہاں دو ڈیش آرڈر کی تھی جس میں سے پہلی ڈیش ہمیں ریکمینڈ کی تھی یہاں کے اونر ہنی سنگھ ارف سربجیت سلو جانے اور سیکنڈ ڈیش وہ تھی کہ جب بھی آپ کسی آثنٹک پنجابی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاؤ تو آپ کو آرڈر کرنی چاہیے وہ تھی دال مخنی اور ہماری پہلی ڈیش تھی چھولے کلچے اور یہ ہے ہماری خوبصورت دال مخنی کا چہرہ اوپر سے وائٹ کریم ویڈ پٹر دال مخنی کو دیکھ کے یہ شیئر یاد آیا کہ میں نے اسے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا اے ہے 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 اب جیسے ہی میری نظر دال مخنی سے ہٹی تو آقیب بھائی کے حت میں تلوار تھی اور حملہ ہو چکا تھا اور پہلا حملہ چھولے کلچے ہوا اب جتنی بھی ویڈیو ہم نے اب تک شوٹ کی ہے ان سب ویڈیو میں ہمارے آقیب بھائی کا یہ ریاکشن نہیں تھا کہ انہیں کھانا کیسا لگا بلکہ یہ ریاکشن تھا کہ وہ کھاتے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں خیر مزاک سے ہٹ کے چھولے کھلچے کھانے میں بہت اچھے تھے بہت ٹیسٹی تھے ان کی کانٹریٹی بھی بہت اچھی لگی مجھے یہ ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھے لگے اور کانٹریٹی وائز بھی بہت اچھے لگے اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے آقیب بھائی کا فرس ٹائم ریال اور نیچرل ریاکشن نکل کے آیا اور پھر باری آئی دال مکھنی کی اور میں آپ کو صحیح بتاؤ تو میں نے اب تک جتنی بھی دفعہ دال مکھنی کھائی ہے ان میں سے سب سے ٹاپ میں میں نے کھائی تھی تو وہ تھی امریت سر پنجاب میں اور سیکنڈ یہاں پہ میں آپ کو صحیح بتاؤ تو یہاں کی دال مکھنی کا ٹیسٹ بہت ہی شاندر اور بہت ہی آلہ تھا اور یہ آپ کو ہمارے آقیب بھائی کی ریاکشن سے پتہ لگ جائے گا اور کھانے میں مصدف ہمارے آقیب بھائی یہ بھول گئے تھے کہ میں یہاں صرف ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا تو ہم نے لاسٹ میں آرڈر کی یہاں کی آثینٹک پنجابی لسی اور چھاس اور میں نے اپنی لائف میں یہاں فرس ٹائم آثینٹک پنجابی لسی پھی اور اس کا ٹیسٹ آپ آقیب بھائی کی ریاکشن سے پتہ کر لو اور چھاس کے تو کیا ہی کہنے تھے خود دیکھ لو اور یہ ہے یہاں کا فیملی ڈائننگ سیکشن تو خانہ کھا کے مزہ آ گیا اور ہوپ کرتا ہوں آپ کو یہاں کا خانہ اور میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو ایڈریس ہے نمدہ مارکٹ ڈانڈے پلوٹ راجہ پیٹ امراواتی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ